خون کے بجائے پانی محمد افزل عمر 35 سال بمبئی کے رہنے والے ہیں 24 فروری 1991 کی ملاقات میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا 22 جنوری 1991 کو رنگ بھون میں ایک کلچرل پروگرام تھا افزل صاحب نے اس میں شرکت کی ساڑھے گیارہ بجے رات کو یہ پروگرام ختم ہوا اس سے فارغ ہو کر وہ بمبئی ویٹی پر آئے اور ڈرین کے ذریعہ کرلا پہنچے اس وقت تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہو چکا تھا اس ٹیشن سے رہائشگاہ تک تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے انہوں نے چاہا کہ تری ویلر کے ذریعے گھر کے لیے روانہ ہو تری ویلر کے انتظار میں وہ سڑک پر کھڑے ہو گئے اتنے میں ایک تری ویلر آتا ہوا دکھائی دیا اس وقت ان کے موں میں پان تھا تری ویلر کو آواز دینے کے لیے انہوں نے جلدی میں پان کو تھوکا اتفاق سے این اسی وقت ایک مسافر سائیڈ میں آ گیا اور افسر صاحب کا پان پورا کا پورا اس کے پاؤں پر جا گیا مسافر فوراً آنگ بھگولا ہو گیا تہش میں آ کر اس نے کہا کہ پان کھاتے ہو اور پان کھانے کی تمیز بھی نہیں مگر افسر صاحب جو اللہ سالہ کے مستقل قاری ہیں انہوں نے گرم الفاظ کا جواب تھنڈے الفاظ سے دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں پان کھانا بھی غلط اور پان کھا کر میں نے جو کچھ کیا وہ بھی غلط وہ آدمی تیز ہوتا گیا مگر افسر صاحب نے اس کی اشتیال انگیز باتوں کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ مجھے معاف کیجئے اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے یہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دو اس کے بعد کہو کی معاف کر دو افسر صاحب نے کہا کہ بھائی میں رسمی معافی نہیں مانگ رہا ہوں میں دل سے معافی مانگ رہا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤنڈ ہوں افسر صاحب نے جب پاؤنڈ ہونے کی بات کہی تو آدمی کچھ نرم پڑا کچھ اور باتوں کے بعد آخر کاربورازی ہوا کی افسر صاحب اس کا پاؤنڈ ہوئے قریب ہی ایک چائے وغیرہ کا ہوتیل تھا افسر صاحب فوراں اس کے پاس گئے اور کہا کہ چچا ایک گلاس پانی دینا افسر صاحب گلاس لے کر آئے تو آدمی بلکل تھنڈا ہو چکا تھا اس نے کہا کہ مجھ کو دیجئے میں خود اپنے ہاتھ سے دھو لیتا ہوں آدمی نے اپنے ہاتھ میں گلاس لے کر دھویا ایک گلاس سے پوری صفائی نہیں ہوئی تو افسر صاحب دوڑ کر گئے اور ایک گلاس مزید پانی لے آئے یہاں تک کی اس کا پاؤنڈ پوری طرح صاف ہو گیا یہ واقعہ ریلوے اسٹیشن کے باہر پیش آیا گفتگو کے دوران افسر صاحب نے اس آدمی سے کہا بھائی صاحب آپ تو میم ہیں اگر آپ کاف ہوتے تب بھی مجھے یہی کرنا تھا کیونکہ اسلام نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے یہ سن کر وہ آدمی افسر صاحب سے لپٹ گیا اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں کاف ہی ہوں اور آپ جیسا مسلمان مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ملا ہے اور اگر دوسرے مسلمان بھی آپ جیسے ہو جائیں تو سارا چھگڑا ختم ہو جائے اب وہ آدمی بلکل بدل گیا پہلے اس کے اندر غصہ اور انتقام بھڑک اٹھا تھا اب وہ شرمندہ ہو کر افسر صاحب سے کہنے لگا کہ بھائی مجھ کو معاف کرنا آپ کو میں نے بڑی تکلیف دی میری وجہ سے آپ کو پانی لانا پڑا آپ کا تھری ویلر بھی چھوڑ گیا افسر صاحب نے کہا کہ مجھ کو شرمندہ نہ کیجئے اس معاملے میں اصل غلطی تو میری تھی اور میں جو پانی لائیا وہ میرا فرض تھا جو میں نے کیا واقعے کے شروع میں جو آدمی دوسرے کو غلط بتا رہا تھا واقعے کے آخر میں وہ خود اپنی غلطی مان کر شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگنے لگا جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بمبئی کے علاقہ جو گیشوری میں زبردست فرقہ وارانہ کشید کی موجود تھی یہ مقام کرلا سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ان حالات میں اگر افسر صاحب اشتہال کی جواب میں اشتہال کا انداز اختیار کرتے تو وہی ہوتا جو اس طرح کے موقع پر دوسرے بہت سی جگہوں میں ہو چکا ہے یعنی فرقہ وارانہ فساد اور جان و مال کی تباہی اس کے بعد شاید ایسا ہوتا کہ افزل صاحب خدا نخواستہ گھر پہنچنے کے بجائے اسپتال لے جائے جاتے اور علاقہ میں ہندو مسلم فساد پر بواہ ہوگا سیکڑوں خاندانوں کو برباد کر دیتا افزل صاحب نے یہ واقعہ بتانے کے بعد کہا اس وقت مجھے علیہ سالہ کی بیعت یاد آئی یہ علیہ سالہ کی دیئے ہوئے ذہن کا نتیجہ تھا کہ میں اشتیال کے موقع پر مشتہل ہونے سے بچ گیا اور نتیجہ تن اس کی برے انجام سے بھی میرے گلاس بھر پانی نے سیکڑوں لوگوں کو اس بھیانک انجام سے بچا لیا کہ ان کا خون سڑکوں پر بہایا جائے ایک قسم کے الفاظ بول کر آپ آدمی کے ذہن کو غصہ کا تنور بنا سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے الفاظ بول کر آدمی کے بھڑکتے ہوئے غصہ کو تھنڈا کر سکتے ہیں الفاظ آگ کا کام بھی کرتے ہیں اور برف کا کام بھی یہ بولنے والے کی اپنے اوپر ہے کہ وہ دونوں میں سے کس چیز کا اپنے لئے انتخاب کرتا ہے کتاب رہنو میں حیات بائے مولانا وحید الدین خان بائے مولانا وحید الدین خانتے ہیں بائے مولانا وحید الدین خانتے ہیں بائے مولانا وحید الدین خانتے ہیں بائے مولانا وحید الدین خانتے ہیں